اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نچر بوٹی ریمڈیز تو کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیدت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کے دعاوں سے بلکو ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سے ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں بہت ہی ایکسائیڈ تھی کیونکہ اس کے مجھے بہت ہی اچھے ریزرٹ ملے ہیں میں نے ون ویک اس کو اس کیا ہے وہ بہت ہی افیکٹیو ہے ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اول بنانا اول بنانے کے لئے میں نے یہاں ایک بول میں لیا تھا مسترڈ اویل میں نے تقریباً لیا ہے ہنڈر گرام اس میں میرمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ جتنا اول کو بڑھاتے جائیں گے اتہ ہی آپ نے جو اس میں میں اینگرینٹ اور اڈ کروں گی آپ نے ان کو بڑھاتے جانا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی اس میں اپنیو گری پورڈر یعنی میتھی دھنے کا پورڈر میتھی دھنے کا پورڈر میں نے یہ دردرہ سا پورڈر بنا کر لیا تھا یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے اب اس میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہی میں نے لیا ہے اینین اور کلونجی سیڈ اس کا بھی میں نے فائن سا پیسٹ سوری پورڈر بنا کر لیا تھا وہ بھی میں اس آل میں ایڈ کر دوں گی یہ اول ہمارے سکین کے ہمارے سکیلپ ہمارے بالوں کے جتنی بھی پورڈر ہم سب کو ٹریٹ کرے گا یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سکرونگ کرے گا اسے تقریباً ایک ہفتہ یا پھر پندرہ دن یوز کریں گے تو اس سے آپ کے بال لبے ہونا شروع ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے بہت زیادہ لڑکیوں کے سپیشلی پورڈر بہت دھن ہیں جڑ رہے ہیں ڈینڈرف کا پورڈر ہے بہت زیادہ پورڈر ہے میں بہت زیادہ کن کروں وہاں سے پہنی کو کنے میں پینوں میں سے پکا دیں سکیل پین میں سٹے پینوں میں احمد کروں گا آرم پزا ذریقہ پہalg Free پینوں میں پھیکا کریں پیشل پولڈر پہنے پیشل پھ killers میں پیچ کے僅 میں پانچ پھیکامی تکراب他是 جتن دیر آئل میں کنوٹ ہو جاتی ہیں تب تک میں اس کو پکاتی رہوں گی یہ تقریب پانچ سے سات میران میں کنوٹ ہو جاتی ہیں آپ نے بیچ بیچ میں اس کو ہیراتے رہنا ہے آپ نے اس کے آنچ بلکل بھی تیز نہیں کرنے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سچاک بندہ شروع ہو گئی ہے اتنی ہی آپ نے اس ہیٹ پر اس کو پکانا ہے ہمیں گیس کو کرلوں گی آف ہمارا آل ہو چکا جی ریڈی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے پانچ سے سات میران کے لیے روم ٹمپریچر پر ہمارا تھنڈا ہم اس کو ڈالوں گی ایک کنٹینر میں میں نے گھر کے لیے پہلی آرہیڈی کافی زیادہ بنا کر رکھ لیا تھا تو یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا اس لیے میں نے اتنی کونٹیٹے میں بنایا ہے میں اس کو جار میں ڈالوں گی جیتنا مجھے چاہیے ہوگا میں اس کو ایک بول میں نکال کے یوز کر لیا کروں گی آپ کو اس کو چھانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی جو بھی یہ پونڈرز وغیرہ میں بھی اس میں بھی ڈال دوں گی اور میں اس کو بلکل بھی چھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ڈال لیا میں نے جار میں یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ بہت ہی اس کے فائدہ ہیں سب سے پہلے اس میں میں نے جو انگرین ڈال کا میں نے یہ لیا جو مسترڈ آئل مسترڈ آئل تو ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے ہر گھر میں مجود ہوتا ہے یہ آئل ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی بینیفیشل ہے یہ ہمارے تھین بالوں کو ٹھیک کرے گا کیونکہ سرسوں کا تیل ایک قدرتی کنڈیشن ہے یہ بالوں کو نرش رکھتا ہے کیونکہ اس میں ہیں مینرلز ویٹمین اور انٹی اکسڈنٹ جو بالوں کی بڑھاتے ہیں اور بالوں کی ہیر گروتھ کو پرموٹ کرتے ہیں اس میں انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو خوشکی کو آنے سے روکتی ہیں اس میں موجود الفا فیٹی ایسر جو بالوں کو موسچوراز بر کرا رکھتا ہے جو بالوں کو فریش اور باؤنسی رکھتا ہے سرسوں کا تیل چونکہ ایک قدرتی کنڈیشن ہے جو بالوں کو سوفت سموت اور سلکی رکھتا ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد میرے بال بہت زیادہ سوفت اور ایکسٹرا شائنی ہو چکے ہیں اس کے ریزلٹ بہت امیزنگ ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ورگ کرے گا تو آپ اس کو ضرور بنا کر رکھئے گا یہ جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں یہ آپ کی کچن میں موجود ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں میری کوشش رکھتا ہوں اس کے بعد میں میں نے ایڈ کیا تھا میتھی دانے پاورڈر میتھی دانے میں ہوتی ہیں پروٹین، نیکو ٹانک ایسٹ جو بالوں کو گرنے سے رکھتے ہیں ہمارے بالوں سے ڈینڈرف اور ڈرائرنس ختم کرتے ہیں میتھی دانے کے ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں میتھی دانے کے ماسک اور آئل بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ بالوں کی بہت سی پروبرم کو ٹریڈ کرتا ہے اور بالوں کی گروہد کو کافی تیزی سے بڑھاتا ہے اس کے بعد میں میں نے ایڈ کیا تھا کلونجی اور آنینڈ سیڈز کا پاورڈر کلونجی میں ہوتے ہیں انٹی ایکسیڈنٹ اور انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی ایم فلاوماتی نیوٹرینڈ جو بالوں کو گرنے سے رکھتے ہیں اور بالوں کو سپرونگ بناتے ہیں جو وقت سے پہلے بال گری ہو جاتے ہیں یعنی کہ وائٹ اور بلیک کے درمیان میں جو کلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گری ہے اس کو کہتے ہیں یہ اچھا رکھتا ہے اس سے بال بہت زیادہ سوفٹ ہوجاتے ہیں اس کے بعد میں میں نے آنینڈ سیڈز کا پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا آنینڈ سیڈز انٹرنیشنل سالون اور سپاہ میں ہیر کیلٹریٹمنٹ کے لئے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیر لوز و گری ہے اس کیلپ سے ریٹی جتے بھی ایشوز ہوتے ہیں ایسیڈ پر جیسے گنجبن گری ہے انسائی پرابلمز کو ٹریڈ کرتا ہے یہ بالوں کو دوبارہ گانے اور مضبوط بنانے میں ہیلپ آٹ کرتا ہے اس آل سے آپ کے بال بہت زیادہ لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ منسون کے موسم میں بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں میرے خود بہت جھڑ رہے تھے مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عمر سے پہلے ہی گنچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اس آل کے ساتھ وہ ایک مہینہ یوز کر کے دیکھ لئے ان کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اس آل کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آل بہت ہی اچھا ہے میں اس کو پرسنلی یوز کرتی ہوں اس لیے وہی ریمڈیز آپ کو بتاتی ہوں جو میں پرسنلی یوز کر کے پھر آپ اس کا زرد ملتا ہے پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آئی ہاپ کہ آپ کو ہماری جی ریمڈی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا مت بولیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فول کرتے رہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ